سلام علیکم سیخان دے فیف ابھی سرور اور ان کی فیملی کہیں کروں کے گھر سے کچھ دوری پہ کوئی لے کر آئی تھیں جا رہے ہیں کجاکستان کا بیلیج ہم کو سہر سے بھی زیادہ چلے گا یہاں پہ سامتی ہے اور ابھی اچھا انوائرمنٹ ہے یہاں پہ یہ سرور بھائی صاحب کا کھوٹا سا پریوار کھوٹا سا پہ ہم کو لگا تا کسی لے پہ ہم جا رہے ہیں یہ آنے سے پہلے یہ کسی آساری نے ہم کو بتا رہے تھے پہ ہم کو لگا کسی لے پہ جا رہے ہیں لیکن یہ ہے وہ یہ کھوٹا سا پانڈ ہے جس میں مشلی آئیں گے یہ ایک چلی فیسنگ کرنے کا کوئی جگہ ہے یہاں کو پانی بھر دیا گیا ہے میں بہت ہی چاہتا بڑی مشلی آئیں چھوٹی ہیں لوگ انٹرٹینمنٹ کے لئے یہی سے لوگ پکڑتے ہیں اور یہی سے پکایا جاتا ہے اور یہی لوگ کھاتے ہیں خود سے مشلی کو پکڑ کے اور یہ لوگ دیتے ہیں ریسٹرانٹ میں اور ریسٹرانٹ والے ان کو بناوے کھلاتے ہیں ابھی ہم کو پتہ نہیں ہے لیکن ایسا ہی ہوا ایک دو چار شوٹا سا پانڈ ہے جس میں پانی ڈال گیا ہے اچھا جگہ ہیں بہت ہی اور آپ اگل بگل دیکھیں تو چارے طرف پہاں یہاں پر بچوں کے من ہوں گنجن کے لئے اچھا جڑا ہے کو اللہ اچھا جگہ ہیں کافی بڑا جگہ ہیں چلی جب ہم اسٹارٹنگ میں یہاں پر آئے تو ہم اس کو خافی چھوٹا سا جگہ سمجھ رہے ترینے اور یہاں پر واٹر پارک بھی ہے کافی دیر سے یہ بچی پریسان تھی کھوڑنے گئے یہ علماتی کا پروونس ہے یہاں پہ ہم اس وارٹر پارک میں آئے تھے یہاں پہ کافی ایک ڈیوٹی ہے کرنے کو آپ فیسنگ کر سکتے ہو اور بچوں کے کھیلنے کے لیے بھی کافی چیزیں ہیں اور یہاں پہ وارٹر پارک بھی ہے میں نے ٹریکسن یہاں پہ فیسنگ کرنا ہے میں نے آپ کو دکھایا پانڈ میں تو یہ سرور بھائی ہیں ابھی ہم لوگ اس چہل پہل سے اوڈر وارٹر پارک اور بچوں کے کھلنے کا کچھ تھا اس پیڑ کے اوڈر اور اوڈر سے ہم لوگوں نے انٹر دیا تھا یہ بیلڈنگ کے اوڈر کے اور یہاں پہ وہ فیسنگ کا سپاٹ تھا اور اس کے اوڈر بچوں کے کھلنے کا اوڈر سکتے ہو اور یہاں پہ یہ بیور ہے وہ خوبصورت سرور اور یہ بھائی صاحب ہیں سرور امر بیک تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں جب سے ہم کچھاکستان میں ہیں کب سے ہم انجوائے نہیں دیے ان کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور کافی بہتر سمیہ بیتر ہے یہاں پہ ان کے گھر پتیوہ پتیوہ پاہنے آئیوٹنگ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کجاکستان بہت ہی خوبصورت جگہیں ابھی ہم لوگ جس جگہیں پہ تھے ہیں کوئی پارک تھا وارڈر پارک تھا وہاں پہ لوگ فیسنگ بھی کر رہے تھے اچھا جگہ تھا ہم امید نہیں کیے تھے ایسے آؤٹ ایریا میں ایسا کوئی بھی جگہ ہوگا اور واپس ہم لوگ سرور بھائی کی گھر پہ آگئے ہیں ابھی ہم اس گاؤں سے اس کا نام تلگر ہے نکل کے واپس سے ہم علماتی جا رہے ہیں ایسے ٹوریسٹ ہم سمجھتے ہیں کی جب جب آپ ٹریول کرتے ہو کسی کنٹری میں تو آپ کوسس کروگے کہ جو مین سیٹی ہے اسی سیٹی میں اسی سیٹی میں رہنے گا جہاں پہ زیادہ چیل پہل ہو زیادہ لوگ ہو جہاں پہ آپ کا ہوتل ہوسٹل ہو لیکن آپ کو اگر موقع ملے تو سہر سے باہر نکلنا چاہئے جو ان ایکسپلورڈ پلیسس ہیں جیسے چھوٹا گاؤں ایسے جبوں پہ بھی جانا کافی اچھا ایکسپریئنس ہو سکتا ہے جیسے میں یہاں کجاکستان میں آیا تھا تلگر میں تو اگر آپ کو موقع ملے سہر سے باہر سمیں بتانے کا ٹریول کرتے وقت تو آپ آپ جا سکتے ہو ہم اور ابو ملک واپس سے سہر میں جا رہے ہیں بس سے بتیس کلومیٹر کا یہ سفر ہوتا ہے تلگر سے علماتی کا آئی تینک آدھا گھنٹہ لگنے والے ملے ملے کے لئے خیلی جس کیاا آدمی ہے کہ کجاکستان ہیچائیگر ہیچائیج ہے سھیت کارٹ کرتے ہو ор کے ملوک گئے شریکھانで بھی 350 ابھی جو سائک اور چھوٹا ہے اس کا ساتھ آئیت ساتھ ہے ایسان وہاں چانند ہے جو آس واپس سے لوٹ کے اپنے ٹھگانے پہ آئے ہیں ہی پہ میں لیا پونے ہاں یہاں میرا بیگ یہ پلائی ہے جو میں نے لگا دیا ہے اور یہ پچھانے کے لئے اس کے اندر یہ میں نے ڈالا ہے اس اٹھ کے اندر پیلو کرانے کے لئے یہی آج رات میں اپنا ٹھیک ہانا میں ہو رہا ہے اب ہی ہم ہو سکتا ہے جائے مہاتما گاندی پارک ہے یہاں پہ مہاتما گاندی پارک مہاتما گاندی کا جو یوگدان رہا ہے 200 سانتی پھیلانے میں اس لئے ان کو سمان دینے کے لئے یہاں پہ مہاتما گاندی جی کا اسمریتی بنایا گیا ہے اور اسمریتی کے چاروں طرف ایک پارک بنایا گیا ہے تو میں آپ لوگوں کو ابھی دکھاؤں گا ہم کل ایک چلی گئے تھے وہاں پہ ویڈیو بنانے کے لئے لیکن اسی سمیں یہ بھائی صاحب میرے پاس چلتے ہوئے آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ چلو ہمارے گاؤں پہ تو ہم ان کے گاؤں پہ چلے گئے تھے آج ہم علماتی کا نائٹ لائک ایکسپلور کریں گے اور مہاتما گاندی پارک کو جب سے ہم آئے تھے خجابستان میں یہ بیگ لیئے ہوئے تھے تو اپنے کمفٹیبل نہیں تھے اس لئے ہم زیادہ ایکسپلور نہیں کر پہنسائی سے زہر کو موسیقا